اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خاجہ کتب الدین بختیار کا دیئے سب بولی رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ کتب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں خاجہ مہین الدین صاحب کی بھی کیا بات اتائے رسول اندل بلی اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشقیہ تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے بڑا میرا درد ان کے ساتھ اور میں جتنا ہی اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب دی مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کاری صاحب نے اللہ بات آسا پڑھایا تو انہوں نے پندرہ سبارے قرآن پاک کے سنا دی تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پندرہ سباروں کی حافظ ہے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جب اللہ نگالہ یاد ہو سگدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے خاجہ کتب دی مکتب اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کے وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس دی نتمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا ورید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ قطم الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائی تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا ہے پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجد بھی قضا بڑے بڑے سو بھی میری طرح کے گردن جکھا کے کھڑے ہو گئے ساتویں صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضر صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دے کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خاجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضر جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانکہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کچھ ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں ڈیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا سلاللہ تو حضور کی امت کا اللہ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحب ہی نڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے خیر وقت گزر گیا پادشاہ ہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگا چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے وہ دیتے بادشاہوں کی وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوبی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاو یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریف آمد بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے جو تیرے سا ابھی گردر نہ کٹ دوں گا بات کر کون ہے انجلگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پرابو گنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پر رنگ ایسا جیب ہے انداز ایسا جیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ اوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب دن بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز اولاد ہے اٹھاؤ پرویسر سلیم چشتی نے پی اچڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس باقی ہے تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تُنے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر اوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتحان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو اسے اڑا اب گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیارے کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانے بند ہو جائیں عورتیں گروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈھولڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آنسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تیات دور سجن دے او جینج رکھے او ج رینے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نو مار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی تے میں سوک نو چلے ڈاما یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا یار فریدہ جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس انو رورو حال سونا ہاں ٹیک لگائی ہے بی 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 بول دیکھ وائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بیج کے تحجت کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدی ملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرام ہی بدل گیا عورت تو اندو تھی اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمیں بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے آمین تو کہیں وہ کھڑے ہوگے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خاجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی میں گوڑی تیاتھ دور سجن دے وہ جن جے رکھے یون جے رہن ہے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دیں ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کھیا خادم مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت ہے میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں تک سرا کے لے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پر تو تھی تھوڑے تھکڑے کھان دھڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھان دھڑیاں مجھے بھی تو پتا ہے نا منام غلام نے یلی حیدریم قادریم تمزیہ مدرزہ خامی ظلم میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا دھر جپا تیرا ہی جپا ہے چاری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ خوین الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہوں میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا فل کچھے ہونیاں پکے اپیر مرید دے سر تی رہن دے چھوٹے ہونیاں یا سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سیرے اٹھے پھر گئے عدالت پھر کہا نا بھئی پروٹوکل مجربوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں اکھیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجاب عدرات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے کہ آپ بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتدار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ہے ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بگا دے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چین گونیاں ہونے لگی پھپتیاں کسی جانے لگی تیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیاں دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تے آتھ دور سجڑتے وہ جینجر رکھے میں اونجی رہنے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڑیاں ہو چڑھنوں چانیاں اوہی گڑیاں ہونچیاں اڑیاں جڑیاں سانیاں آپ چڑھایاں فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمہر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گدن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کہا گا اے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماز میرے دو نین نا کھائیو میں نوپیا ملندی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امدید تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی ازان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی آپ بس ہو گئی خاجہ کتب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے ہی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ دیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کے سینے کس کا سینہ لگا تو قاضرہ جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشکی کھائی ہے آپ نے کھا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضوری سیمتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دھڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں خاجہ کتب مہین الدین صاحب نے جھڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام بولا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر عرض کی حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنا ہی کو ملے تو دو خیاد آتے ہیں فرما چپ کر جب سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نہ تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا ہے خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بادبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈرجہ وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائے قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دے گوال آئیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ لے کہنے لگے گواہوں کو بلاو گواہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر دے تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواہ ان کی زبانیں کانپنے لگی ہاتھ کانپنے لگے میں بولتے ہیں کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا گر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گواہیاں پوری ہو گئی عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہنے گا یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا پھیجہ آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے کس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لو کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب جمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہندو الولی نے امام الولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کونے دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگے اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں تو میں ابھی بھی چوب کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ڈھایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی 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 ہوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا کسے ہمیں اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجھ میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چھوک کر گیا خاجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خاجہ مہین الدین صاحب نے مجھ میں سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں پر مانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جاتو وہ جو سر چڑھ کے بولے فرمایا تم نے فارم پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو ججھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو اور مہین کتب میرا ہے میں جمعیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہاری سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا ہے میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہنے لے کہ حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے پاجہ صاحب کہنے لگے کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افوام پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے گڑ گڑ کے چیزیں لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو غربہ مساکین ہوتے وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داگ دھو بھی نہیں پاتے ہم بڑا 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 لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیان گزر جاتی ہیں تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر خیال کر اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آخر دعوان ان الحمدللہ